بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہیڈیس سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت شاندار سی بریک فارس کی رسپی لے کر آئے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی بلکل ہلکا پھلکا جب آپ کا دن چاہے کچھ کھانے کو تو آپ اس طرح سے فٹا فٹ سے یہ رسپی بنا سکتے ہیں ایک تو بنانے میں بھی آسان ہے تو ایک تو کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی تو اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر ہم نے برڈ سلائس لی ہے ڈککن کے ساتھ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ گلاس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی اب ہم ایک کٹوڑی لے لیں گے اور اس میں ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں انڈا ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم دو انڈوں کا استعمال کریں گے اور ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اسی طرح سے ہم اس میں دو سانڈا بھی شامل کر لیں گے تو اسی کے ساتھ جی یہاں پر جی ہمارے پاس کٹی ہوئے ہیں ٹرماتر جس کو ہم نے بھارک چوپ کر لیا ہے اور بھٹا ہے ہمارے پاس دو ٹیبل سپون کے قریب اور شملا مرچ ہے اس کو بھی ہم نے بھارک چوپ کر لیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہلکا سا ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے دو چھٹکی لال مرچ ہم اس میں شامل کریں گے اور چاٹ مسالہ ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک مرچ جتنی بھی آپ کو پسند ہو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے حل ہو جائیں اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی ہم نے اچھے سے مکسنگ کر لی ہے اور یہاں پر ہم نے اپنے حساب سے اس میں سپائسز ایڈ کی ہیں آپ کو جتنے بھی لگے کام یا زیادہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنا حبصورت ہمارا بیٹر بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم کوئن سا بھی ایک پین لے لیں گے اور اس میں ہم کوکنگ آئل ایڈ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب اور اچھے سے پین میں پھیلا دیں گے اور اس میں ہم بریڈ کا پیس ایڈ کریں گے اور اس کے سینٹر میں ہم فیلنگ ایڈ کریں گے جو ہم نے بنائی تھی اور اچھے سے ہم اس کو پور کریں گے اس کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے مزریلا چیز یہ ہم اس پر شامل کر لیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو اسی طرح پکائیں گے بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا اب جی ہم اس کی سائٹ پلٹ دیں گے بہت ہی احتیاط سے آپ اس کی سائٹ پلٹ لیجئے گا بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا بلکل بھی پریشان ہونے کی بات نہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا حبصورت اس پر کلر آیا ہے اور بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوا ہے اسی طرح ہم تمام کریں گے اس کے بعد ڈش آٹ کر لیں گے تو شاندار سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری بیک فاؤس کی رسپی بن کر تیار ہو چکی ہے کتنا ایزی تھا اس کو بنانا بہت ہی شاندار ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ اس کو بنچوں کو بھی دے سکتے ہیں لنچ باکس میں اور بہت ہی زیادہ انہیں پسند آئے گا اور بہت ہی شوک سے بچے کھائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری آج کی رسپی تھوڑی سے بھی پسند آئی تو ہمارے چینل سیکرٹ رسپی اوفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی رسپی ہم آپ لوگوں کے لئے لاتے رہیں آپ اسی طرح انہیں بناتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں تو یہاں پر آپ اس کے سانٹر والے پارٹ سے کوئی بھی رسپی الگ سے بنا سکتے ہیں آپ ان کو ویسٹ مت کیجئے گا بہت ہی ایزی لی ہماری دوسری رسپی بھی بن کر تیار ہو جائے گی اس طرح سے آپ ایک بیٹ سے دو رسپی بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی تو رسپی پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تینکس فور وچنگ